غیبت میں منتظر ہے امام زمان بھی دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ علی المساقلین شریک القرآن وارش قرآن مظہر جمان کامی القفر والتغیان دعفی الظلم والعدوان امامونہ و امام الانس والجان صاحب الاسر والعمر زمان شہین شہ معظم سلطان مکرم مالک و انم حجت خدا مخلوق کے لئے رحمت اور بقا کا سبب امام مہدی اجلاللہ فرج شریف و امہاتِ طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ وسلم و لانت اللہ علیہ وسلم و غاصب حقوقہم و غاصب فضائلہم من یوم الازل الى یوم الدین اسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل غناس بے امام موزد سامعین و عجب احترام قابل قدر ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں جو پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ دس سوال کی مناسبت سے غیبت ایمام اصر ایمام الزمان حجت خدا عجلاللہ فرج شریف کی مناسبت سے کوشش ہوگی ہماری کے ہم آپ کی خدمت میں مفہوم غیبت وجہ غیبت اور قرآنی اور فرامین آئمہ کی روشنی میں آپ تک یہ پیغام پہنچا پائیں جیسا کہ پربردگار اپنی کتاب لارے بفی میں فرماتا ہے ندا کے دن یوم ندعو اس دن ندا کے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اکارا جائے گا بلایا جائے گا کیوں فرمایا گیا اس لیے کہ ہر دور میں رہنے والی رئیت پہچان جائے مقام امام کیا ہوتا ہے امام کا کام صرف ہدایت نہیں صرف مخلوق کی بقا کا سبب اور باعث نہیں بلکہ روزے محشر بھی اس کے نام سے اٹھایا جانا قرآن کے اس فرمان کے مطابق یعنی زندگی کی سانس کی دنیا میں آنے سے پہلی سانس سے لے کر دنیا سے جانے کے بعد پھر قبر میں جانے کے بعد پھر قبر سے محشر میں اٹھنے تک امام کا کتنا کردار ہوتا ہے قبر میں حشر میں امام کا کتنا رول ہوتا ہے یعنی اٹھایا جائے گا ہر اس بندے کو کہ جو اس دور میں ہوگا اس کے امام کے ساتھ اس پہ کافی دفعہ گفتبویں علماء اور افاق خطباء کر چکے ہیں میں جس بات پہ آپ کی توجہ مبزور کرانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے سب سے پہلے مقام امام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ ذہن نشیم ضرور رکھیں کہ جس کے نام سے ہمیں روز محشر اٹھایا جانا ہے صرف اٹھایا جانا مقصود نہیں بلکہ ان کے ساتھ رکھا جانے والا ہمارا کردار اور رویہ ضرور پوچھا جانا ہے اور اس کی دلیل میں پھر قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمت کے بارے میں اور نعمت سے مراد جب پوچھا گیا تو یہی فرمایا گیا نعمت سے مراد ولایت امیر المومنین اور حجت خدا کا عرفان معرفت حجت خدا نعمت پوچھا جائے گا اس عمن میں یہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے مومنین موالیان حیدر کرار محبان آل محمد صرف اٹھایا جانا مقصود نہیں بلکہ اٹھایا جانے کے ساتھ ساتھ رویہ پوچھنا لازم ہے مثلا اس آیت کو اگر ہم اس معنی میں لیں کہ کربلا چونکہ ہم بہت زیادہ کربلا سنتے ہیں اور ہمارے لئے سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے کربلا میں اٹھایا جائے بہتر کو اور اٹھایا جائے ان لائینوں کو جنہوں نے کریم کربلا اور ان کی آل اور ان کے اصحاب کے ساتھ جو ظلم کیا تو خالو اٹھایا جائے گا بہتر نہیں پوچھا جائے گا تمہارا ان سے رویہ کیا تھا تمہارا کردار ان کے دور میں کیسا تھا تو یہ رویہ اور کردار پوچھا جانا بہت ضروری ہے تو یہ بھی ہمارے لئے دیکھیں قرآن رہتی دنیا تک ہمارے اوپر واجب نہیں اس کا سمجھنا آجب ہے ان کی آیات پہ غور کرنا ہم پہ واجب نہیں آجب اور لازم ہے ان باتوں کی تہہ تک پہنچنا یہ ہماری ہی زمداریاں ہیں ہمارے لئے قرآن اترا ہے احسان ہے ان کا جن کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اگر یہ قرآن یا ہدایت کا سرچشمہ ہمارے سامنے نہ ہوتا تو شاید ہم تعمق تویاں باتے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے تو پروردگار نے اس مجسم پیغام کی صورت میں صرف پیغام کو نہیں بھیجا ساتھ پیغام کی حقیقت بتلانے والوں کو ساتھ بھیجا ساتھ ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کی تفسیر کر کے لوگوں کو بتائیں تو یہاں یہ ضروری تھا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا رویہ پوچھا جائے گا آپ کا بہیوئر کیسا تھا آپ ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے آپ کوئی بندہ یہاں یہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تو اس دور میں تھا چلے کک بہتر یاو نو لاکھ لائن وہ تو اظہار نو لاکھ کہیں گے بھی ہم نے حسین کے ساتھ ظلم کیا زیادتی کیا بہتر کہیں گے ہم نے مولا کے ساتھ دیا وہ تو بات سمجھا رہی ہے ہمارے حوالے سے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہم کیا کہیں گے ہمارے پاس وہ جواب جو کہ میں جگہ جگہ شہر شہر ڈاؤن ڈاؤن ملک ملک لوگوں کے بیہیوئر سے محسوس کر رہا ہوں لوگوں کے گفتگو سے دیکھ رہا ہوں وہ یہی جواب ہے بہتر ہماری امام تو غیبت میں تھے ہم غیبت میں کیا کر سکتے تھے امام سامنے ہوتے تو شاید ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھتے امام ہمارے غیبت میں تھے بہت غیبت تو غیبت ہے مطلب ہے وہ آنکھوں سے ہو جالیں تو بسم اللہ ہو جالیں سامنے ہوتے تو ہم کچھ کرتے یاد رکھیے گا غیبت میں میں ہماری زیادہ ذیمہ داری ہیں ظاہر امام ظاہر النظر آ رہے ہیں وہ ہم سے جو طلب کر رہے ہیں جو ان کی چاہت ہے وہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے دکھائی دے رہی ہے غیب امام ہم سے جو طلب کر رہے ہیں یا وہ جو چاہتا ہے اس کی ذیمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ دیکھ کے ماننا آر ہے غیبت میں ماننا آر ہے کسی کو دیکھ کے کسی کی ماننا آر ہے کسی کی کمر پیچھے کمر پہچان نہ آر ہے اس لئے ہماری ذیمہ داری بہت زیادہ کسی دن غیبت امام میں ہماری ذیمہ داری ہیں یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے کوشش کریں گے باب العلم سے علم کی خیرات مانگ کے آپ کی جولیوں میں یہ بھی انشاءاللہ عرفان کے موتی ڈالیں گے مگر یہ عرفان کے وہ موتی ہیں صرف واہ واہ کی نظر مت کیجئے گا صرف لائک اور کمیٹ کی نظر مت کیجئے گا ان کو اتارنے کی کوشش کریں اپنے دنوں میں اپنے ذہنوں میں اس لئے امام کا ہونا لازمی عمر ہے یہ عمر خداوندی ہے امام موجود ہوتا ہے امام ایک لمحے کے لئے نہ ہو کائنات اپنی جگہ سے ہٹ جائے ختم ہو جائے ہر چیز خیامت کے دن جس کے ساتھ اٹھا جانے ہیں ہم سے پوچھا جانے ہیں جو ہم سے پوچھا جانے ہیں وہ آپ علماء کے خدمت میں گزارش کریں خطبہ کے خدمت میں گزارش کریں عرفہ کے خدمت میں گزارش کریں ممبر پہ آنے والے برادران جتنے بھی ان کے خدمت میں گزارش کریں کہ ہم سے کیا پوچھا جانا ہے امام کے بارے میں ہم سے کیا سوال ہونے ہیں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے ہمیں غیبت و امام کے لئے کیا کرنا چاہیے کیونکہ اگر غیبت میں رہ کر بھی امام ہم پر پروردگار کی تک پہنچا رہا ہے شفیقیت کی انتہا ہے امام کی ہماری خطاؤں گناہوں لغزشوں کے باوجود ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے ہمیں مسلح پہ کھڑا کروا کر اپنی طرح متوجہ کروا کے کہہ رہا ہے مجھے پکار کے کہو اللہ مان اللہ مان منفیتوں تھی زمان یہ امام پہ کوئی چھوٹا احسان نہیں اگر اتنے سارے احسانات میں غیبت میں رہتے ہوئے سرکار ہم پہ شفقت کر رہے ہیں تو کیا ہماری کوئی زمداری نہیں اور بھائی دھیر زمداریاں کتنے شعبیں ہیں امام کی غیبت میں امام کی نصرت کرنے کے کتنے طریقے ہیں کتنے مواقع ہیں سرکار کا ساتھ دینے کے تو ایسا قطر نہیں کہ اگر امام غیبت میں ہیں تو ہم ہماری تو کوئی زمداریاں نہیں ہماری زمداریاں زیادہ ہیں ہماری زمداریاں یقین جانئے جب میں زمداریاں پڑھتا ہوں قطب میں اور میری یہ گدارش ہے یہ جو عرفہ نے قطب لکھی ہیں کوشش کریں ان قطب کو پڑھیں کمال لکھا ہے عرفہ نے میں کہتا ہوں لفظ لفظ میں کمال ہے پڑھ کے دیکھیں آپ کی گردنوں پہ کتنے زمداریاں چھپی ہیں امام وقت اس ہستی کا نام ہے کہ جو کائنات میں حاضر اور موجود ہو کر مخلوق کی پروردگار کی بارگاہ میں عبادات کی قبولیت یا نا قبولیت کا سبب بنتا ہے اس کی مرضی اس کی منشاہ کیونکہ امام ارادت اللہ ہوتا ہے حدت خدا مشیعت اللہ ہوتا ہے اس پہ بھی اگر گفتگو کی جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی صرف اتنا گزارش کرنا مقصود تھا کہ ندا کے دن ہر ایک کو تمام کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور یہاں ایک بات اور بڑی اہم کرنا ضروری سمجھ رہو وہ یہ تو یہ سوچے مجھے امیر المومین علیہ ابن ابی طریب علیہ السلام کے ساتھ نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں یہ بھی علی ہی ہے یہ بھی حسین ہے یہ بھی حسین ہے نام مہدی ہے اگر اٹھایا جائے اور مجھ سے آپ سے یہ پوچھا جائے بھئی تم بتاؤ تم نے علی کا ساتھ سفین خیبر خندق میں کیوں نہیں دیا ہم کیا کہیں گے ہم تو موجود ہی نہیں تھے نہ سفین میں تھے نہ خیبر میں تھے نہ خندق میں تھے ہم تو موجود ہی نہیں تھے اس کا نظر سوال بھی نہیں بنتا اور پھر سوال کیا جائے بتاؤ کربلا میں حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا چاہ جواب ہوگا ہم تو کربلا میں موجود ہی نہیں تھے ہوتے امام مجلوم کا ساتھ دیتے اب یہ سوال بنتا ہے کہ جس دور میں تم تھے اس دور میں بھی ایک علی اور حسین کی شکل تھا یعنی قائم آل محمد کا تم نے ساتھ کیوں نہیں دیا اور پھر ہمارا یہ جواب جواب نہیں ہم ان کے لئے کیا کر سکتے تھے دھیروں کام ہیں کرنے والے جس میں آخری کام ہے دعا ہو سکتے کچھ براظران مجھ سے اختلاف کریں اس بات پہ کہ جی آخری کام مخاری صاحب نے کہہ دیا دعا ارے بھئی لازم ہے میں آپ کو بڑی اہم بات کر رہا ہوں بھئی ضروری بات ہے آپ کی حدمت نہ پیش کر رہا ہوں دعا آخری ہے مطلب جب انسان کچھ نہ کر سکتا ہو کسی کام کرنے کے قابل نہ ہو پھر وہ سہارہ لیتا ہے دعا کا مثلا کوئی نہر میں ڈوب رہے ہیں ہاتھ پہو مار سکتا ہے نکل سکتا ہے ایمان سے بتاؤ وہ دعا کرے گا کہ مجھے پروردگار یہاں سے بچا یا ہاتھ پہو مارے گا ہرے بھئی ہاتھ پہو مارے گا بچنے کی بھرپور کوشش کرے گا اگر وہ ہاتھ پہو نہیں مار سکتا اور اس مرنے پہ فسک چکا ہے کہ اس کے نکلنے کے چانس نہیں ہے پھر وہ تو دعا کرے گا پروردگار مجھے یہاں سے بچا مجھے یہاں سے نکال یعنی آخری مرحلہ ہے دعا سب سے پہلے امام کے ذمہ داریوں میں بہت بڑی متفق کا ذمہ داری بتا رہا ہوں علماء اور عفا خطبہ فقیر جہاں جہاں موجود ہیں جو یہ پیغام دے رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور حسن انداز سے متفق کا فیصلہ ہے امام کی ذمہ داریوں میں میں نے کہا میں پھر کسی بہت آج کروں گا لیکن بات چل پڑی ہے تو اس لئے اس لئے ایک جملہ آج کرتا جاؤں متفق کا فیصلہ ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو امام کے لئے تیار کرو جب اپنے آپ کو تیار کرو گے گویا تم نے امام کے ظہور کی راہ ہموار کر دی پہلے اپنے آپ کو کہ کیا میرا کے اچھا مجھے میں نہیں میں نہیں میں اپنی بات کروں میں میمبر پہ کھڑے ہوکے سلمان سناتا ہوں مجھے سے بننے کو سلمان سنانے کی کیا ضرورت ہے اور آپ سب کو نعرہ لگانے کی کیا ضرورت ہے صرف سلمان کے فضائل سے خوش ہونے ارے بھئی سلمان کے فضائل سے خوش ہونا تو بنتا ہی ہے مگر اس میں جو بات چھپی ہے وہ یہی ہے میرے سنانے کا مقصد بھی یہی ہے سلمان تھا اب ہم بنے نسم تمار تھا اب ہم بنے بہتر تھے اب ہم بنے اور اس کی ایک اور چھوٹی سی گزاز کرتا ہوں ہم کربلا والوں کو کیا کہتا ہے اسلام علیکہ یا اولیاء اللہ اسلام علیکہ یا انسار اللہ بڑا اہم لکتا ہے اگر آپ کے دلوں اور جنوں تک بات پہنچ جائے تو اسلام علیکہ یا اولیاء اللہ اسلام علیکہ یا انسار اللہ ارے بھئی ایک سمجھدار انسان بھی یہ ضرور کہے گا ارے بھئی وہ اولیاء اللہ تھے وہ انسار اللہ تھے تم اور میں کون ہیں کیا ہے ہم کیا ہیں ارے بھئی وہ تو ہیں اولیاء اللہ بھی ہیں انسار اللہ بھی ہیں عارف بھی ہیں عرفانی محمد بھی کمال رکھتے ہیں بھئی میں اور آپ کیا ہیں ہماری بھی تو کچھ زمداری ہے نا وہ تو تھے وہ تو ہیں وہ تو ہیں وہ تو اپنی منزل کمال پر موجود ہیں ہماری گفتگو کا موجود ہیں ہماری مجالس کے اندر تذکرہ ہے ان کا کیوں ہے صرف اس لئے یہ سب اپنے اپنے مقام عالی پر پہنچ کر منزل عرفان کی حقیقت اور پہنچ کر یہ ہم سے تقاضہ کر رہے ہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو تمہارا میار کیا ہے تمہاری عرفان کی کیا حدی ہیں کہیں تم آپس بھی تو نہیں اولج رہے کبھی تم اپنے نفس سے انجھے ہو کبھی تم نے اپنی میں ختم کرنے کی کوشش کی یہ ہم سے سوال کر رہے ہیں یہ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں یہ ہمیں ہماری اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہے کمال اگر بات پہنچ جائے تو ہماری بہت ذمہ داری ہیں ابھی تک بندوں سے پوچھو نا جی مولا کے لئے کیا کرنا چاہیے تیار ہونا چاہیے داریاں ستہاد ہو گئیں حالتے اپتر ہو گئیں خراب ہو گئیں پھر بھی یہ پوچھو ہونا چاہیے کب ہو گئے ہونا چاہیے کب ہونا چاہیے ابھی ہونا چاہیے ابھی آگئے کیا ہم انکار والوں میں سے ہوں گے یا اقرار والوں میں سے ہوں گے ہم کہاں کھڑے ہوں گے ہم اپنی مجبوریاں تو امام کو پیش نہیں کریں گے مولا پھر ہمارے یہ مسئلہ حال کر مولا ہماری یہ ٹینشن دور کر مولا یہ ہم نے منت مانی تھی ہماری منت ابھی پوری نہیں ہوئی مولا میں یہ مسئلہ ہماری حال کر یا ہم یہ کہیں گے مولا تیرا کیا ارادہ ہے مولا سب چیز جائے ایک طرف مولا تیرا حکم وہ سب سے اہم اور فوقیت حاصل مولا آپ بتائیے آپ کی کیا چاہتے یہ میار ہمارا بننا ہوگا ورنہ صرف خالی خولی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہمارا کردار کی جو لیول ہے کردار کا وہ اس لیول پہ لانا ہوگا ورنہ کچھ بھی نہیں ہے باتیں کرنے سے کیا ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں کب ہونا چاہیے ابھی ہونا چاہیے ہم تیار ہیں نہیں ہم نہیں ہماری نسلیں ہمارے بچے ہم بچوں کو تیار کر رہے ہیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جہاں جہاں تک میرا میسنج پہنچے ہم امام کے ظہور کو نسلوں پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں ہم اپنی مرزے سے زندگی گزار جائیں اور بچوں کو کہیں وہ آکے امام کے لیے کچھ کریں ہر بندے کی اپنی اپنی ذیمہ داری ہے ہر بندے کی گردن میں توق ہے نسرت امام زمانہ کا یہ سوچنے والی باتیں ہیں سمجھنے والی باتیں ہیں غور و فکر والی باتیں ہیں وقت تو ایسے تیزی سے گزر رہے ہیں جس کا ادراک میں اور آپ محسوس کر بھی رہے ہیں ہاتھوں سے نکل رہے ہیں وقت دیکھیں جس نے چالیس سال پچاس سال تیس سال 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 اپنی اپنی زندگیوں پہ غور کریں وہ کہیں گے جی کل کی بات ہے بچے سے بڑے ہوئے جوان ہوئے شادیاں ہوئیں نوکیوں ہوئیں یہی کچھ ہے اور یہ نہیں کہ زندگی جو امور سر انجام دیتے ہیں وہ ہم اپنی زندگیوں کیونکہ سارے کام تھپ کر کے اور مولا کے لئے نہیں بھئی ہمارے ہر کام میں ہمارے بچپن سے لے کر ہمارے لڑکپن سے لے کر ہماری جوانیاں ہمارے بڑھا پہ ہمارے ہر ہر عمر میں ہر سن میں ہر دور میں ہر لمحے میں ہر وقت ہمارے ہر کام میں مصورت امام زمانہ ہمارے سامنے آتی ہے آپ کہیں جی بخاری صاحب بات بہت بڑی کر گئے لیکن کوئی مثال نہیں دی مثال بھی دیے دیتا ہوں ہم نے پرچیزنگ کے لیے بازار جانا ہمیں پڑ گیا پرچیز کے لیے خریداری کے لیے نکلے بازار بازار میں کہا مصورت امام زمانہ ہے صرف دو تھی اس میں دو تھی نکتے بتانا چاہتا ہوں نکتے بے انتہا سامنے آ رہے ہیں سرکار کی تفیق سے صرف دو تھی ہم نے سو روپے کی خریداری کرنی تھی ذہن میں سوچ کے گئے تھے بازار سے سو روپے کی چیز لیں گے ہم گئے دکان سے چیز لیں یہ طریقہ اور ہے اس سے بہتر طریقہ یہ ہمیں دکان سے چیز لیں ریٹ پوچھا قیمت پوچھی کسی نے بتایا پچانوے کسی نے بتایا اٹھانوے کسی نے بتایا ترانوے کسی نے بتایا چھانوے ہم نے کوشش کرنی ہے ساری جگہوں سے چیک کر کے کوشش کر کے ریعت کروا کی ترانوے روپے کی چیز لے ری ہے ارے بھئی اس لیے نہیں کہ سات روپے بچ گئے اس لیے کہ جو سات روپے بچے ہیں وہ امام کے مشن کے لیے امام کی ظہور کی رحموار کرنے کمیں خرچ کرنے ہیں یعنی بازار میں بھی ہمارا کردار چل رہا مصرط امام زمانہ علیہ السلام کا دوسری بات بازار بھے میں نے بیٹیاں بازار تشریف لاتی ہیں آتی ہے مجبوری ہے پرچیسنگ کرنی ہوتی ہے تو کیا میرا کردار آپ کا کردار ہم مردوں کا کردار کیا رہا کیا ہم نے اپنی نگاہوں کو امام کی نسرت اور امام کے دیدار کے لیے محفوظ رکھا نسرت ہے یہ بہت بڑا کام ہے کیونکہ کہتے ہیں سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی بادشاہی میں بادشاہی کرنے پر سلام نہیں جس نے بادشاہی یعنی ہوتے ہوئے طاقت ہم اس طاقت کا بس چیوز نہ کرنا بادار میں جا رہے ہیں یہ میار ہونا چاہیے تیسری بات کندہ لگ گیا رش ہے بادار میں کس نے کندہ مار دیا اب میرا آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے کوئی بات نہیں معاف کر دیں مولا دیکھ رہے ہیں غلطی ہوگی اگر اس سے بھی ہوگی کوئی بات نہیں یعنی ہر جگہ آپ کو نسرت امام زمان رہ السلام کے پہلوں نظر آئیں گے اگر آپ کرنے پہ آ جائیں تو جو میں گزارش کر رہا تھا امام وقت امام زمان امام آف اوبر ٹائم ہادی دوران حجت خدا سرکار وارث دستار رسالت وارث دستار آئیمہ پروردگار کا قائنات میں اکلوتا مظہر اللہ کے ارادوں کا مالک اللہ کی مشہیتوں کا مالک امام زمان ہوتا ہے اب میں اگلی بات پہ چلتا ہوں اس بات کی مزید مضبوطی کے لئے میں یہی سمجھتا ہوں سرورد وعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک قادر نے بہت بڑا حسان فرما دیا یومان آدو کو بہت خوبصورت انداز میں سرکان کیا فرماتے ہیں مر گیا وہ شخص بغیر مرفت امام زمانہ کے وہ جہلیت کی موت مر گیا پوچھا گیا تھا محسوم سے مولا آپ کی جد پاک نے فرمایا تھا جہلیت کی موت مر گیا جہلیت کو مولا لاعلمی ہے اکسہ مجھے افسوس ہوتا ہے ممبر پہ کھڑے ہوئے بہت سارے میرے برادران تھوڑی سی تحقیق زیادہ کر لیں تو یہ پھر آئندہ میرا خیال ہے یہ کوتا ہی نہیں ہوگی جہلیت کا مطلب لیتے ہیں لاعلمی ارے بھائی یہ دو مختلف لفظ ہیں جہالت اور ہے جہلیت اور ہے جہالت لاعلمی کو کہتے ہیں جہلیت کا مطلب آپ کے معصوم نے فرمایا معصوم فرماتے ہیں جہلیت سے مراد کفر شرک اور نفاق کی موت ہے یعنی جو بھی زمانی کے امام کی مرفت کے بغیر مر گیا وہ کفر کی موت مر گیا وہ نفاق کی موت مر گیا وہ شرک کی موت مر گیا اور لفظ جہلیت دور جہلیت سے لیا گیا یہ نہیں فرمایا جہلیت کی موت مر گیا کیا آپ سب موالیاں نے حیدر کرار نو لاکھوں جہلیت کی موت کرار نہیں دیتے یقینا آپ سب مجھ سمیت ہم سب اس بات پر اقتائل ہیں ہمارا ایک عقیدہ مضبوط ہے کہ جو بھی لئی امام مظلوم کے مقابلے میں آئے تھے وہ کفر شرک اور مشرک کے سارے ان مدارج پر موجود ہیں کیوں مرفت امام زمان علیہ السلام نہیں ہے اگر یہ بات اتنی اہم ہے تو پھر یہ سمجھنی پڑے گی ہمیں مم ماتا ولم یارف مر گیا کوئی بھی شخص مگر مرفت امام کے بغیر اس لئے ہمیں بچنا ہے کفر کی موت سے نفاق کی موت سے شرک اور میں یہ ارس کرتا جاؤں شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہے بخاری صاحب ڈر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے شہنشاہ جانتے ہیں میرا مقصد قتل نہیں ہے نہ میں کبھی نیگٹیو بات کرتا ہوں اپنے ممبروں سے سنا ہے مجھے الحمدللہ شکر ہے میرے مالک کا نہ میں کسی کے بارے میں غلط بات کرتا ہوں یہ میرے مالک کا بہت مجھ پر بڑا حسان ہے کیونکہ کیا فیدہ آیا کہ ہم بھی دنیا کو سمجھانے اور بتلانے والے بھی نیگٹیو ویڈیو پہ آ جائیں نہیں نہ ڈر آ رہا ہوں نہ پریشان کر رہا ہوں صرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں صرف آپ کی توجہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں صرف یہی چاہتا ہوں اتنی گفتگو کے بعد جو ابھی میں نے تمہیدی دو چڑھ باتیں آپ کے اس خدمت میں عرض کی ہیں صرف یہی چاہتا ہوں جو جو کام ہم سے نیگٹیو سرزد ہو رہے ہیں جو جو کام عرفان امامت میں معرفت امام زمانہ علیہ السلام میں رکاوٹ ہیں ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے اور وہ وہ کام کر لیے جائیں جو خوشنودی اور عرفان امامت حاصل کرنے کا سبب من ہے ورنہ میں نے الحمدللہ شیعہ قوم سے کبھی کچھ نہیں لیا جانتی ہے شیعہ قوم مقصد صرف اتن ہے ممات ولم یارف مر گیا وہ شخص جہلیت کی موت وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا اس کا مطلب معرفت کتنی اہم ہے اور سوال ہوتا ہے اکثر کے سید صاحب معرفت سے کیا مراد ہے کئی پلیٹ فارم پر جب گفتگو کی یہ سوال ہوتا ہے معرفت سے کیا مراد ہے بہت طویل اور تفصیلی گفتگو ہے معرفت کے اوپر مگر صرف ایک جملے سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا والدین باپ کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اولاد کے لئے بچہ گلی میں چوک میں جگہ جگہ اعلان کرتا پھر ہے میرا باپ بڑا کمال ہے میرا باپ بڑا امیر ہے میرا باپ جو کہتے وہ ہو جاتے ہیں میرے باپ کے پاس بڑا پیسہ ہے میرا باپ موجہ بھی کروا دیتا ہے میرا باپ یہ ہے میرے باپ کا نام یہ ہے میرے باپ کا کمال یہ ہے میرے باپ اس طرح ہے اب بھی اس کو سمجھنا اور وہی بچہ اپنے باپ کی بات نہ مانے اس کا مطلب اس کو معرفت نہیں تھی صرف اتنا جانتا تھا میرا باپ صاحب موجہ ہے میرا باپ صاحب فضائل ہے میرا باپ صاحب کمال ہے میرا باپ صاحب سروت ہے صرف اتنا جانتا تھا جو باپ چاہ رہا تھا باپ کی اس بات پر غور نہیں کیا میرا خیال ہے اس کو معرفت نہیں ہے جس اولاد کو یہ پتہ چال جائے کہ سرکار نے فرمایا باپ کا چہرہ دیکھنا گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے اس کو ہوگی معرفت پھر وہ کوشش کرے گا پہلے تو گناہ نہ کروں اور اگر ہو جائیں تو کوشش کروں میں اتنی عدب کے ساتھ اپنے باپ کا چہرہ دیکھوں کہ میرے گناہوں میں تخفیف ہو جائے میرے گناہ میرے عرفان کا میار کم از کم دیکھیں معرفت ایک چھوٹا موضوع نہیں ہے بہت بڑا موضوع ہے اگر میں کہوں سمندر سے بھی بڑا ہے تو غلط نہیں ہے معرفت بہت بڑا موضوع ہے ابھی تک گفتگووں میں اتنے سالوں میں میں بھی چند بڑا شات کر بیٹھا آپ کے خدمت میں اتنا موضوع ہے وہ معرفت کیا ہے یہ چیز سمجھنا باپ کو ماننا میرا باپ یہ میرا باپ یوں میرا باپ یہ معرفت نہیں جب تک باپ کی نہ مانی جائے باپ کی چاہت کیا ہے باپ چاہت کیا رہا ہے باپ کی مرضی کیا ہے باپ اولاد کو کیا بنانا چاہتا ہے بندیں باپ کی تعریف کرتے پھریں باپ جو کہتا ہے باپ کام بتائے بیٹا یہ کام کرو اولاد کہے چھڑو جی پیونوں سے بس اینجی لگی رہی عرفان نہیں ہے باپ کام بتائے جی بسم اللہ بابا آپ کا حکم ساراں کھو گئے آپ جس طرح راضی ہوں گے میں آپ کے لیے میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں بابا آپ کے مجھ پر بڑے سان ہیں میری ماں آپ کے مجھ پر بڑے سان ہیں آپ کے بڑے شفقت ہے جس نے اب میں مختصر سی بات آج کرنے لگا ہوں جس نے والدین کی معرفت حاصل کر لی کلیہ دے رہا ہوں چھوٹا سا یقیناً وہ وقت کا امام کی معرفت بھی حاصل کر لے گا جس نے اپنے والدین کے عرفان کو پہچان لیا یقیناً وہ حاصل کر لے گا چھوٹا سا کلیہ میں نے آپ کے خدمت میں اور آپ کا متوفق ہونا ضروری نہیں آپ جس نہ پزم سرمائیں ایک بات تھی میں نے آپ کے خدمت میں پیش کی عقیدہ غیبت کیونکہ ہمارا یہ آج کا جو ٹوپک ہے آج کا جو موضوع ہے ہو سکتے تھوڑی سے ہماری گفتگو لمبی ہو جائے وہ غیبت کے حوالے سے ہے عقیدہ غیبت یہ ایسا عقیدہ ہے ایسا لازم عمر ہے اگر مسلمان محبانِ آلِ محمد میں آپ سب کو ملا کہ اگر مسلمانِ عالم عقیدہ غیبت کو نہ مانے تو مسلمان مسلمان نہیں رہتے بھلا کیسے سب سے پہلے عقیدہ غیبت میں جو بات چھپی ہے وہ ہے توہید پروردگار اللہ غیب ہے ظاہر نہیں جو اللہ غیب ہے اس غیب کو نہ مانے وہ اسلام پہ باقی نہیں رہتا اس کا مطلب عقیدہ غیبت کی مضبوطی کے لیے پروردگار کی غیبت ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کا انکار کرنا نمکن ہے جو کرے مسلمان تو ہے ہی دی آج بھی ہم سب متفق ہیں الحمدللہ مسالک اور یہ جو سلسلے ہیں وہ ایک طرف رکھ کے کہہ رہا ہوں ہم سب اس بات میں متفق ہیں پروردگار ہے اللہ ہے اگر ہے تو کہاں ہے یقیناً غیب ہے یہ غیبت کے سائب الزمان کے لیے غیبت یا اور سرکار کے جب ہم کبھی کبھی میں ممبروں سے پکارتا ہوں اس میں شجاعتِ حیدریہ سولتِ الحیدریہ اسمتِ سیدہ اس کے آخر میں سرکار کا لکب ہے والغیبتِ الٰہیہ موالیاں نے حیدر خراب سینکمتِ سن چکے ہیں آپ یعنی یہ ایسا عقید ہے اب صرف خدا غیب نہیں میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا قیامت غیب ہے ہمارا ایمان ہے دیکھیا کسی نے قیامت بتایا گیا نا ایسے ایسے ہوگی ملائکہ غیب ہیں نظر آتے ہیں نہیں ہمارا ایمان ہے عقیدہ غیبت مضبوط کرنے کے لئے میں دو چر چیزیں آپ کی خدمت میں رکھنے لگاؤں روح غیب ہے نظر آتے ہیں کسی انسان کو اپنی روح نہیں مگر وہ ساتھ ساتھ ہے یعنی جسم انسان لے کے پھرتا ہے ساتھ روح بھی تو لے کے پھرتا ہے نا روح بھی تو ساتھ ہے روح نظر آتی ہے کبھی بھی نہیں مگر ساتھ ہے ایمان ہے ہم سب کا کہ روح ہمارے ساتھ ہے پھر جنت غیب ہے دیکھیں کسی نے نہیں ایمان ہے کہ ہے قوسر و سب سبیل غیب ہیں لیکن ہمارے ایمان ہیں کہ ہیں حشر و نشر ہمارے سامنے نہیں مگر ہم مانتے ہیں اور اس سے بڑی بات شیطان رجیم غیب ہے مگر ہم مانتے ہیں یہ کس نے بتائی ساری باتیں اللہ بھی ہے جنت بھی ہے قیامت بھی ہے ملائکہ بھی ہیں یہ کس نے بتائی سرکاری انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سرکار میں یہ ساری چیزیں ہمیں بتائیں اسی سرکار نے بتایا اسی شہنشاہ معظم شہنشاہ انبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لخت جگر آخری لال کی بھی غیبت ہوگی اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی باتیں مان رہے ہیں تو اس کو بھی تو ماننا جائیے نا وہ نے فرمایا ہمارے آخری فرزند کی غیبت ہوگی کتاب کا نام تذکرت الخواس صفحہ نمبر تین سو پچیس سرکار فرماتا فرماتے ہیں آخر زمان میرے بیٹوں میں سے ایک ظاہر ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا جس کی کنیت میری کنیت جیسی اور وہ ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بار دے گا سرکار خود فرما گیا جیس سرکار نے غیبت کی یہ ساری شکلیں بیان کی وہ سرکار اپنے لخت جگر کے بارے میں بھی فرما گیا آگے فرماتے ہیں وہ وہی مہدی ہوگا فضالکہ ہول مہدی فضالکہ ہول مہدی وہ وہی مہدی ہوگا اب صرف مسلک فقہ جعفریہ مسلک اہل بیعت نہیں بلکہ یہ کنفرم میں آپ کو تحقیقی باتیں بتا رہا ہوں ابو دعود ابن ماجہ مولانا علی اکبر مودودی سبت ابن جوزی علامہ جامی جلال الدین سیوتی یہ سارے لکھ بیچے ہیں سرکار کی غیبت کے حوالے سے یہ وہ محققین ہیں ماشاءاللہ انہوں نے تحقیق کی کیا بات ہے سلام ہے اب غیبت کا مطلب تو سب بتاتا جو میں پھر بات آکے چلاتا ہوں غیبت کا مطلب یہ ہے آنکھوں سے اوجل ہو جانا نظر نہ آنا معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ کا آخری لخت جگر جب غیب ہوگا سرکار اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں مولا ساتویں امام مولا موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرا پانچ ماہ فرزند غیبت میں چلا جائے تو اپنے دین کی پاسداری کرنا محفوظ رکھنا بچا کے رکھنا سنبھال کے رکھنا کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں بے دین بنا دے بڑی بات فرما گیا میرا یقین جانی ہے دل مچال رہے میں صرف اسی پہ گفتگو کروں اگر اسی پہ گفتگو ہی تو باقی باتیں ہماری رہ جائیں گی دین کی پاسداری کیسے ہوتی ہے جس کے بارے میں ساتویں امام فرماتے ہیں اور یہ ایک ایسی سرکار نے بات فرما دی اور جو حق ہے این حق ہے سرکار نے کیا فرما دیا کہیں تم بے دین نہ ہو جائے اس کا مطلب بے دینی کے چانس ہیں کون فرما رہے ہیں محمد کا محمد لال فرما رہے ہیں آگے فرما دے اس کی ایک غیبت ہوگی اس طرح مومنین کا ایک گروہ اپنے عقیدے سے پلٹ جائے گا خدا بند عالم غیبت کے ذریعے اپنے بندوں کا امتحان لے گا میں سن فرما رہے ہیں کتاب کا نام غیبت صفحہ نمبر بانوے ایک حوالہ دوسرا حوالہ بحار و ننواز جلد نمبر 51 صفحہ نمبر تہران پھر غیبت کے ذریعے ہونے والا امتحان سخترین ہوگا یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے آگے فرماتے ہیں غیبت کا زمانہ تولانی ہوگا لوگ شک و تردد میں ہوں گے حتیٰ کہ بعض منکر ہو جائیں گے سرکار شہنشہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سرکار فرماتے ہیں ذالک اللہ ذی یو غیب ان شیعت اس کے بارے میں فرماتے ہیں قلب ہو لیل ایمان میں نے پوری بات نہیں پڑھی عربی چونکہ آپ اردو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اس لئے میں ترجمہ سنا رہو یعنی وہ شیعوں اور اپنے پیروں کاروں کی نظروں سے غیب ہو جائے گا اور بعض ان افراد کے علاوہ جن کے قلور اللہ نے ایمان کے لئے امتحان لے رکھا ہوگا کوئی دوسرا اس کی امامت کا معتقد اور قائل نہیں ہوگا اللہ اکبر سرکار کتنی بڑی بات فرما گیا ہے کوئی دوسرا قائل ہی نہیں ہوگا امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں جو شخص غیبت کے زمانے میں اپنے دین کا پابند رہے اور اسے رہنا چاہیے اس کی مثال ایسی ہے جیسے خاردار شاخ پر اس کے کانٹے صاف کرنے کی غر سے ہاتھ مارے کانٹوں والی شاخ پر اس کے کانٹے صاف کرنے کی غر سے ارادے سے اگر ہاتھ مارے ہاتھ زخمی ہوتے ہیں اس طرح دین کی حفاظت کرنا تو معمولی نہیں ہے دعا کا بھی تو حکم ہے نا جس کے آخر میں ہم کہتے ہیں صحبت قلب عالی دینک ہمیں دین پر ثابت قدم رکھنا یہ بھی تو معصوم سے مروی ہے نا یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے سرکار چھٹے بادشاہ کی کمال و دین جلد نمبر دو صفر نمبر سولہ پھر یہ چین سے معظم چھٹے لال ولایت امام جعفر سعادی علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں یہ عمر یعنی ظہور اس وقت تک ظاہر نہ ہوگا جب تک بڑا اہم ہے بات بڑی اہم بات ہے جب تک بد قسمت یعنی شکی نہ ہو جائے اور کمال و دین جلد نمبر دو باب نمبر چونتی صفر نمبر پندرہ اس وقت تک نہ ہوگا یہ غیبت رہی گی یعنی جب تک خرور کھوٹا لہدہ نہ ہو جائے ارے بھئی کو معمولی بات ہو رہی ہے جن کو علی کی تلوار نے شہنشاہ معظم کی تلوار نے امیر کائنات کی تلوار نے سلطان نجف کی تلوار شہنشاہ کائنات کی تلوار نے پوری دسترس ہوتے ہوئے دشمن کو بھی چھوڑ دیا صرف اس وجہ سے کہ ان کی نسلوں سے میرے قائم کے لسکر کے سپاہی اور کنیزیں نکلیں گے تو یقیناً پھر غیبت تو ہے نا ابنی عباس سے بہت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی غیبت میں عقیدے میں اس کی امامت کے رہنے والے بڑی اہم بات ہے اللہ اکبر اس کی یعنی میرے فرزند کی غیبت میں اس کی امامت کے عقیدے پر پختہ رہنے والے سرخ سونے سے بھی زیادہ نایاب ہوں گے اے جابر آگے فرماتے ہیں اے جابر یہ خدا کی امور میں سے ایک عمر ہے اور خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو بندوں پر پوشید ہے لہذا اس میں شک کرنے سے ڈرتے رہنا کیونکہ خدا مند کے کاموں میں شک کرنا یقینا کفر ہے یہاں چھوڑی تی بات ارز کرتا جاؤں امید ہے چاند بندے غور فرمائیں گے بات کرنے لگا انکار کرنا یقین جانئے امام اب میں بتاتا ہوں یہ ظہن میں میرا مولا ہے جس کے بغیر کائنات نہیں چل سکتی اس کی موجودگی میں غلق کام کرنا حرام کام کرنا شراب پینا زنہ کرنا یا کسی کا حق کھانا جھوڑ بولنا یقین جانئے یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ وہ یہ مانی نہیں مولا ہے یہ ہے ہی صحیح یا نہیں اگر ان کا یقین ہوگئے امام ہے پھر یہ کام نہیں ہوتے اس کا مطلب ان چیزوں سے بھی وہ چھٹکارہ پاس سکتا ہے جو غیبت دیکھ کر بھی امام کو اپنے قریب اور ظاہر سمجھے وہ میں آگے بتاتا ہوں وہ بڑی اہم بات اور ارفان نے جب اس پہ بخت گو کی بڑی خوبصورت بات فرماتی ہے امام زمان کی غیبت خدا بندی ہے اور روایات اور فرامین کی روح سے میں اسی پہ بات کرنا شروع جو بہت بات طویل ہو جائے گی میں نے تھوڑے وقت میں آپ کے خدمت باتیں پیش کرنی ہے فرمایا گیا کہ کافر کی صلب سے مومن اور مومن کی صلب سے کافر کی پائدائش بھی اسی غیبت کے دوران ہونی ہے بڑی اہم بات ہے یقین میں پتہ نہیں کیا طبیعت مچل رہی ہے کہ میں اسی پہ ہی صرف گفتگو کر لوں یہ تو آپ نے سنا ہے مومن کی پس ساتھ امام کا قاتل شنڈی لائن بے شمار ضرب بے شمار اس کی نسل سے آل محمد کی صلاح کرنے والا ایک شاعر نکل آیا دیروں باتیں اس پہ دیروں گفتگو کی جا سکتی ہے مگر صرف اتنا سے کہوں گا یہ فرامین کی روشنی میں کہ مومن کے صلب سے کافر نہ نکل جائے اور کافر کے صلب سے جب تک مومن کی پیدائش نہ ہو جائے اس وقت تک یہ قیبت چلتی رہے گی پھر سورہ فتحہ آیت نمبر پچیس پڑھ کے دیکھئے گا اس کا ترجمہ ہے یہ لوگ علاق ہو جاتے بریکٹ میں ہے کافر اور مومن تو ہم کفار کو دردناک عذاب دیتے یہ دلیل ہے اس بات کی اگر یہ علاق ہو جاتے کفار کو دردناک عذاب دیتے اس کے بعد جو محققین نے صاحبان عرفان نے خطب غیبت لکھنے وارے درد دل ہستیوں نے جو کمال لکھا ہے وہ کہتے ہیں غیبت کے پیچھے جو چیز چھپی ہے وہ ہے امام کے مددگاروں کا نہ ہو نہ قلت انصار امام کے مددگاروں کا نہ ہو نہ یعنی انگلیش میں انکنڈیشنل لوگوں کا موجود نہ ہو نہ میں نے یاد ہوگا عمیر المومنین علی ابنی عبیطالیب علی پیچھلے دنوں کی ہیں متقیق کے اوپر یاد ہوگا آپ سب موالیاں نیادر اکڑال کو میں گزارش کی تھی ایک برادر ایل سنت نے بڑی خوبصورت بات کی ہے یاد ہوگا اور آپ مظلوم بھی بڑے ہیں مظلوم اس طرح کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اپنے مقصد کی خاطر یا آخرت میں چھٹکارے کی خاطر کیونکہ آپ قسیم و نار والجنہ ہیں یا ایلی آپ کو ایلی سمجھ کے کسی نے نہیں پیار کیا نہ کسی نے مان یاد ہوگا قلت ناصرین یہ بھی بہت اہم موضوع ہے قلت ناصرین امام کی غیبت کے پیچھے جو بات چھپی ہے وہ قلت ناصرین یعنی ناصران قنیزان امام زمان کی قلت یعنی بندہ ہی نہیں ہے اس زمن میں ہماری قطع بات موجود ہے کسی نہیں محسن کی خدمت میں آکر عرض کی تھی مولا آپ ہی اعلان فرمائیے فرمائے جا گوست فلنگ گن بھیلیں گن گنی دو تعداد چودہ سولہ فرماتے ہمیں اتنے بندے بھی خالص مجھے سر آ جائیں ہم اعلان ہے یہ امام زمان کے گریے کا یہ بھی ایک لفظ ہے بندے نہیں وہ میار نہیں جس امیر مومین علی ابن ابن طالب نے فرمایا تھا اگر میں ان کو کہوں ایسا کر لیں تو ان میں سے بہت کم نظر آئیں گے کوئی ان کو عمر دے دو حکم دے دو یہ بہت کم نظر آئیں کیونکہ ابھی نفس پرستی میں اتنا ہم لوگ غرق ہو چکے ہیں کہ ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمارا اندر والا نفس چاہتا ہے میں ہم وہ چاہ رہے ہیں وہ ہماری ڈیمانڈ ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہم زندہ رہنا چاہ رہے ہیں سو سال دو سال ہزار سال کروڑ سال پتہ نہیں کیا پلاننگ ہے ہماری اتنی لمی لمی پلاننگ ہے یہ چاہ رہے ہیں لوگ جو میں چاہتا وہ ہو جائے یعنی ایک کلے والا چاہتے دس کلے دس کلے والا چاہتے سو کلے ایک لاکھ والا چاہتے دس لاکھ دس لاکھ والا چاہتے کروڑ 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 اسی پہ گفتگو میں انشاءاللہ پھر کسی وقت کروں گا یہ کلت ناصرین امام زمانہ کے یار و مددگار کا نہ ہونا اس کے بعد جو بات فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ امام کی غیبت میں امام کی اہمیت کا اندازہ ہونا یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے یعنی امام سامنے ہے تو حالی یہ فرمایا گیا آخری دور کی ریعت کے اہلا لوگ اپنے زمانے کی امام کو ایسے تلاش کریں گے جیسے چروہ اپنے گم شدہ جانروں کو تلاش کرتا ہے یہ تلاش ہوگی ہم میں کسی کی تلاش یہ نہیں ملی ہماری تلاش تو جانتے ہیں ہم سب مزید اس پہ گفتگو کیا کروں چونکہ موضوع غیبت کا چل رہے اب غیبت دو ہیں سرکار کی میں بات مختصر کروں ایک غیبت صغیر ایک غیبت کبیر سورا کبرا چھوٹی بڑی مائنر میجر مائنر آکولیشن میجر آکولیشن چونکہ یہ آغاز ہے غیبت کبرا کا اس آغاز میں یہ بھی ایک عرض کرتا جاؤں یہ بھی بڑا ایک طویل موضوع ہے کہ غیبت سرکار نے کس وجہ سے پسند فرمائی حالات کیا تھے امت نے گیارہ کو شہید کر دیا تھا امت اس طرح کو بھی بجانا چاہتی تھی مگر وہ پھونکوں سے خدا کی اس نور کو بجانا سکے اس کے لئے ضروری تھا غیبت اختیار کروائی جائے غیبت دو جو چھوٹی غیبت ہے اس سے مراد یہ ہے لوگوں سے سرکار کا رابطہ اپنے سفیروں کے ذریعے اپنے خواس کے ذریعے رہا ہے اگر پھر جب غیبت قبرہ کا آغاز ہوا رابطہ اس طرح منقطع ہو گیا پھر سرکار ملے بہت ساروں کو موجزات آل محمد ملاقات امام زمانہ مسجد دمکران کا بننا اس کے علاوہ لا تعداد بے شمار واقعات ہیں سرکار لوگوں کو ملے مگر ان کی طلب اور ہدایت کے مطابق اب جس کو طلب ہدایت ہی نہ ہو ان کو ملنے کا فید آپ میں سے بڑے گفتگو بڑی کی جا سکتی اور کوئی کہے جی یہ کیسے ممکن ہے کوئی انسان لوگ ہمارا تو یہ ہے کہ یہ ہستی ہیں ان کا مقام و میار کچھ اور ہے عام انسانوں کا بشر کا اور ہے یہ ہم جانتے ہیں مگر کچھ یہاں باہب کہتے یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کو پروردگار اتنی طویل زندگی دے ارے بھئی اگر ویسے تو اس پہ دھیروں دلیلیں ہیں لیکن ایک دو بات کرنا چاہت اگر پروردگار جناب علیاس علیہ السلام جناب عدریس علیہ السلام جناب خزر علیہ السلام جناب عیسی علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتا ہے تو پروردگار اس حجت کو کیوں نہیں اس ہستی کو زندہ نہیں کیوں نہیں رکھ سکتا اور شیطان کو وقت معلوم تک کی محلت دی جا سکتی ہے اس ہستی کو کیوں نہیں سرکار فرماتے ہیں بلکہ سرکار کے فرمانے سے پہلے ایک چھوٹ زباد آرز سرکار کی غیبت سنت انبیاء بھی ہے اب جس نے قصص انبیاء پڑھی یا انبیاء کے واقعات سنیں وہ یقینا اس بات کی تائید کرے گا کہ جناب ابراہیم یوسف جناب موسیٰ جناب شوائب جناب علیاس جناب دانیال جناب سلیمان ان کی بھی غیبتیں ہوئیں جناب موسیٰ امیر المومنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم اب سرکار کی یا علی بادشاہ کی پہلی بحث خدا کی قسم خدا وند عالم کی حجت خدا کی قسم خدا وند عالم کی قسم حجت خدا لوگوں کے درمیان رہتی ہے آگے فرماتے ہیں خدا وند عالم کی قسم حجت خدا راست موجود رہتی ہے آگے فرماتے ہیں حجت خدا گھروں میں آتی ہے آگے فرماتے ہیں زمین پر مشرق سے مغرب تک آمد رفت رکھتی ہے آگے فرماتے ہیں لوگوں کی باتوں کو خدا کی قسم حجت خدا سنتی ہے اور حجت خدا لوگوں پر سلام بھی کرتی ہے ایک ایک بات کمال ہے اور اس باتوں میں بہت ٹائم ہونا چاہیے کم خمس اشر ہونے چاہیے گفتگو ہو کہ سلام بھی کرتی ہے حجت خدا اور ہم سن بھی نہیں سکتے ارے بھی کیسے سنیں گے ابھی تک ہماری اندر غیبت اور گلے سننے والا نظام ختم ہوگا تو امام کو دیکھ پا رہے ہیں نا کچھ آگے فرماتی ہیں حجت خدا خدا کی قسم مخلوق کو دیکھتی بھی ہے ان سے باتیں بھی کرتی ہے ان کی طرح متوجہ بھی رہتی ہے مگر آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی حالان کہ یہی معذوم برماتے ہیں چھوٹا بچہ حجت خدا کو دیکھتا ہے اس لیے اس کا رونا یا حسنا اپنی مرجی سے نہیں ہوتا اس کا رونا یا حسنا ڈائریکٹ شینسل زمانہ کے مسکراہت اور گریئے پہ مونسر ہے اس کا مطلب ہم اپنی آنکھوں کا معاملہ اتنا ڈسٹرڈ کر دیتے ہیں خیر پھر ارز کر رہا ہوں اس پہ بات نہیں کرتا امام کے ایک سفیر خاص جو ہیں رہبت سغرہ میں وہ بڑی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں امام حج کے دنوں میں ہر سال حاضر ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کو پہچانتے ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہر سال حج کے موقع پہ تشریف لاتے ہیں اب میں ایک چھوٹی سی بات ارز کر کے آپ سے اجازت یہ چھٹی امام کی بات سنا رہا مولا سادق علیہ صلی اللہ علیہ بلکہ میں سرکار کو مخاطب ہو کہ اکثر کہتا ہوں امام السادقین علیہ صلی اللہ سلام جیسے کہہ جاتے ہیں برادران ممبر پہ سادق آل محمد آل محمد میں جو سچا ہے ارے بھئی یہ سارا گھر سچا ہے جس وجہ سے امت کی نافرمانیوں سے امت کی کتائیوں سے امت کا حجت کی طرف متوجہ نہ ہونے سے امت کا حجت کی بات نہ ماننے کی وجہ سے پروردگار نے ان کو حکم دیا آپ چلے جائیے یہاں سے مگر اس دور کے لوگوں نے ان کی غیبت میں اپنے آگ کو تنہا سمجھا اپنے اندر کمی محسوس کی اپنے روز مرہ معاملات یا زندگی کے جمل ہیں ہماری حجت ہمارے سامنے نہیں جو ہمارا ہاتھ یہ وہ ہمارے سامنے نہیں انہوں نے اپنے کسی بڑے سے مختصر سی بات انہوں نے اپنے کسی بڑے عالم سے رابطہ کیا کیا ایسا کیا جائے کہ رب کو ہم پہ ترسا جائے رب کو ہم پہ رحمہ جائے کہ پروردگار جناب موسیٰ کو ظاہر کر دے انہوں نے طریقہ کار یہ ایک سہرہ پہ چلتے ہیں مہوں سے بچوں کو الہدہ کرتے ہیں جانوں سے جانوں کے بچوں کو الہدہ کرتے ہیں سب مرد عورت بچے سب مل کے گریہ کرتے ہیں پروردگار کی بارگارز کرتے ہیں پروردگار ہمارا ہاتھ ہمارے سامنے نہیں اس کی غیبت کا اختتام فرما لکھا ہے کوتم میں پوچھ لیجیے علماء سے طویل تین سو کچھ سال کی غیبت ان کی گریہ اور زاری اور ان کی طلب کرنے پر ختم کر دی گئی تو چھتی امام فرماتی شیعو تمہارا حال بھی یہ ہے اگر تم مثل قوم موسیٰ اپنی حجت کو اپنی آنکھوں سے دور پا کر ان کی غیبت ختم کرنے کے لیے تم بھی رب سے کہو گے تو انشاء اللہ پروردگار اس کے ظہور میں تعجیل فرمائے گا چھوٹا زواقہ تھا بات بہت بڑی تھی امید ہے میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کر پائیں گا کچھ نہ کچھ گزارش ضرور کر پائیا ہوں گا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا پروردگار اس ولی کی مرفت اور عرفان عطا کر دعا کا ٹائم ہے ہاتھ بولند کرتے پروردگار ہمیں اس ولی کے جو وجہ بقیت دنیا ہے اس ولی کی طرح متوجہ ہونے کی توفیق اطاف فرما پروردگار ہم سے وہ کام کروا کہ جو تیرے ولی کے ظہور کی رہ ہموار کرنے جو غیبت میں توالت کا باعث ہوں پروردگار ہمارے حالوں پر رہم فرما ہم نفس کے ہاتھوں قید ہو چکے ہیں پروردگار ہم دنیا کی روشنیوں میں کھو چکے ہیں پروردگار ہمارے حال بہت کمزور ہیں پروردگار ہمارے پاس کچھ نہیں صرف ایک چیز ہے تیری بارگاہ جب بلند ہاتھ کیے جائیں تو خالی نہیں لوٹاتا پروردگار ہمارے گناہ نے کبیر اور سغیرہ معاف فرما جو تیرے ولی تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں پروردگار ہمارے ولی کی اس طویل غیبت کا اختتام فرما پروردگار ہماری حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہم سب کو امام زمان کے ناصرین مہوں بہنوں بیٹیوں کو کنیزان میں شمار فرما پروردگار ہم پہ رحم کر ہم سب سے زیادہ قابل رحم روگ ہیں ضعیف بھی ہیں زلیل بھی ہیں حکیر بھی ہیں پلے کچھ بھی نہیں بنتے ہم بہت کچھ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں سوائے تیرے رحم کے پروردگار ہم پہ رحم فرما تیرے سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ ہم تیری حجت متوجہ ہو جائیں پروردگار ہم تیری حجت کو محسوس کریں پروردگار ہم پہ رحم فرما اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا پروردگار آپ سب کا حمی و امان بھی